کیا کہیں گے سر کہ داری ارکم کا جب بھی نام آتا ہے تو ایک چیز بہت واضح نظر آتی ہے کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی اتنی ہی لازم ہے تو کبھی مشکل نہیں پیش آئی آج تک یہ ذمہ داری کیسے نبائی آپ لوگوں نے اچھا جزاک اللہ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے مجھے داری ارکم کو پیش کرنے کے لیے یہاں مدو کیا اور آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے میں تھوڑا سا داری ارکم کا تعرف از خود پیش کر دوں تاکہ بہت ساری بات واضح ہو جائے داری ارکم کا الحمدللہ اس وقت چونتیس برس مکمل ہو رہے ہیں اور ان تین دہائیوں میں داری ارکم کی اپنی ایک لاجسی ہے اپنا ایک سفر ہے جس کی پوری ایک داستان ہے میں اس پر جانے سے پہلے داری ارکم کا جو نام ہے جو پہچان ہے اس پر آپ کے ساتھ شیرنگ کرنا چاہوں گا کہ داری ارکم کا نام جو ہمارے بزرگوں نے داری ارکم رکھا اس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو سب سے پہلے درستگاہ مکہ میں قائم کی گئی تھی اور جہاں پر جبرائیل ایمین وحی لے کر نازل ہوتے تھے اور جہاں سے ابو بکرو عمر اور عثمان علی جیسے اور حمزہ جیسے اور لوگ تیار ہوئے تو داری ارکم کو بناتے ہوئے اس کا نام رکھتے ہوئے بھی یہی نسبت سامنے تھی کہ ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ ایسا تعلیمی ادارہ قائم ہو کہ جس سے ایسے لوگ تیار ہو سکیں جو پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کی قیادت کر سکیں انسانوں کی قیادت کر سکیں اور انہیں راہے راست پر لاسکیں تو اسی کوپیشنیز ارکتے ہوئے داری ارکم کو پہلے دن سے بنایا گیا اب جو آپ نے کہا کہ داری ارکم کا تربیت اور یہ سارا ایک تو نام سے واضح تربیت اس میں بلٹن ہے دوسری بات یہ کہ داری ارکم کو بنانے والے جو لوگ ہیں وہ جو تعلیم کا نظریہ سمجھتے ہیں اس میں تعلیم کے ساتھ تربیت بلٹن ہے اس لئے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ تعلیم جس میں تربیت نہ ہو اسے تعلیم نہیں کہا جا سکتا اسے محض معلومات یا کوئی فن کہا جا سکتا ہے وہ تعلیم جو خالق سے آشنا نہ کروا سکے وہ تعلیم جو انسان کو ڈوز اینڈ ڈونٹس کے بارے میں نہ بتا سکے وہ تعلیم تعلیم نہیں ہے ان کو بہت ساری جوگوں پر فتنہ کہا اس لئے ہمارا داری ارکم کا نظریہ ہی تعلیم کے ساتھ تربیت ہے اور اس سفر میں الحمدللہ ہمیں مشکل پیش نہیں آئی شروع میں ضرور مشکلات پیش آئیں اس لئے کہ جب داری ارکم کی بنیاد رکھی جا رہی تھی تو اس وقت پاکستان میں دو طرح کے نظام تعلیم موجود تھے ایک وہ تھے جو ٹپیکل ہمارے مدارس تھے جو خالصتاً لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کی قرآن کی اور حدیث کی تعلیم دے رہے تھے اس کے مقابلے میں بالکل سیکولر لابی تھی جن کی اپنے انگریزی نظام تعلیم پر حامل تھے ان کے اپنے سکول چل رہے تھے یا تعلیمی دارے چل رہے تھے تو ایسے میں شروع میں بلا شبہ ایک چیلنج تھا کہ اس تعلیمی دنیا کے اندر اپنا نام بنانا یا پہچان بنانا ایک مشکل کام تھا لیکن الحمدللہ دارے ارکم نے جب یہ ایک آئیڈیا رکھا سامنے لوگوں کے کہ ہم اسلامائزیشن آف نالج انٹیگریشن آف ویلیوز کے ساتھ ہم آنا چاہتے ہیں تو اس کو پاکستان کی عوام نے بہت خوش آمدید کہا یہ بلکل مشکل کسی ہے الحمدللہ جیسے آپ دیکھ رہی ہیں کہ دارے ارکم اس وقت پورے پاکستان کی بلکہ میں کہوں گا پوری دنیا کی لیڈنگ اسلامی چین ہے سکولز کی تو تین لاکھ سے زائد طلبہ تعلیم ہے الحمدللہ تو یہ والدین نے جو اس کے اوپر اعتماد کیا ہے اس کی وجہ سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں اگر میں جیسے آپ نے تربیت کی بات کی تو دارے ارکم کا اپنے ایک پورا تربیت کا نظام موجود ہے سب سے پہلے جو چیز ہم نے واضح کی ہے وہ یہ ہے کہ دارے ارکم کا مطلوب طالب علم کیسا ہو جب ہم نے یہ واضح کیا ہے تو پھر اس کو حاصل کرنے کے لیے ہمارا ایک پورا نظام ہے جو پری نرسری سے لے کے میٹ پرک تک پورا ایک میکنزم ہے اور جو بچے اس میں سے گزرتے ہیں بزاتے خود ان کی تربیت ایسے ہو جاتی ہے کہ وہ ایک معاشرے کے بہترین فرق بن سکتا ہے ایسی ہے بالکل آپ نے اور فیڈ بیک بہت اچھا اثر دیکھنے میں آیا تھا کہ واردین کی اولین چوائس بن گیا تھا خاص طور پر اور میں یہ ناظرین سے لازمی شیئر کرنا چاہوں گی کہ پاکٹ فرنڈلی رہا ہے یہ سکول سر ہمیشہ